اتا سے بات کرو چاندنی سی شبنم سی خونک نظر ہے مگر دل ہراؤ رکھتا ہے اتا جتنے اچھے خوبصورت انسان تھے اور اتنی اچھے شاعر بھی تھے اور اچھے افسر بھی تھے چونکہ میں بھی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں ان کے دور میں بڑھتی ہوا اور ان کے ساتھ میں نے کام کیا بہت خوبصورت انسان تھے بہت اچھی گفتگو کرنے والے اور شیر و عدب کے حوالے سے تو ظاہر ان کا بڑا نام ہے بلوچستان میں جدید اردو شاعری اور بلوچی شاعری کے وہ بھانیوں میں شمار ہوتے ہیں اور ان کی شاعری جو ہے وہ ان کا حوالہ میں دور دور تک ملتا ہے صرف پاکستان میں ہی نہیں پاکستان سے باہر انڈیا یا دوسرے ممالک میں بھی ان کا تذکرہ ہوتا ہے اور بڑے بڑے شاعروں نے جو ہے ان پر لکھا ہے اور ان کو تسلیم کیا ہے ان کی شاعری کو تسلیم کیا ان کا اپنا ایک ڈکشن تھا بہت خوبصورت انداز میں اپنی بات کرتے تھے اور ان کے بعض اشار تو بالکل اکوارل زرین بن گئے ہیں جیسے وہ ان کا ایک شعر ہے کہ سیلاب کو نہ رو کیے رستہ بنائیے کس نے کہا تا گرلب دریہ بنائیے اس بے شمار اس کے اشار ہیں جو اس وقت جو ہے وہ آلات کے اور اچھے دانشور وہی ہوتے ہیں جو وقت اور آلات کو سمجھتے ہیں اور آنے والے وقت کو بھی اپنی نظر میں رکھتے ہیں اور اسی حوالے سے اپنی بات کرتے ہیں اتاشاد کی بے شمار ایسی شاعری ہے جو بلوچستان کے حوالے سے یا پاکستان کے حوالے سے اور ان کو مطلب یہ کہ ان کی نظر دور تک تھی اور یہ مطلب سادزہ شورہ کیاں ملتا ہے ہمیں اور اتاشاد نے صرف یہ نہ کیا اتاشاد نے جو ہے آرٹس کانسل یا آدار سکافت کے حوالے سے انہیں نے بڑے بڑے پروگرام کیے ان کے دور میں ڈراما سٹریڈ ڈراما بڑے عد تک آگے پہلا ان کے دور میں جو کتابوں کی جو ہے یہاں پہ پبلشنگ کا اچھا دور ہوا اور ان کے دور میں ہی بلوچستان حکومت نے کتابوں پہ جو ہے انعامات کا آغاز کیا یہ نائنٹی سیونٹی سیونٹ کی بات ہے اس کے علاوہ اتاشاد نے جو ہے جہاں پہ کلچر پہ کام کیا وہیں پہ اس نے باقی شعبوں میں بہت سارے کام کیے اور اتاشاد تو ہمارا سفیر تھا انہوں نے ٹی وی کی آمد پہ انہوں نے ٹی وی کو بہت سارا دیا ریڈیو میں ان کے بڑا کام ہے ریڈیو میں از فنکار صداکار انہوں نے کام کیا بڑے پروگرام کیے ڈراما لکھا اتاشاد تو بہت بڑی شخصیت تھے اتاشاد کو جو ہے ہم بول نہیں سکتے اور اتاشاد کی یقیناً تعلیمات جو ہے وہ نوجوانوں میں جو ہے آج بھی ایک لگن کے ساتھ جاری ہے اور اتاکہ جو اگر شاگردوں میں دیکھیں تو بہت سارے نام آتے ہیں اور اس وقت وہ پورے پاکستان میں اور انٹرنیشنلی ان کا نام جو ہے پہچانا جاتا ہے جی بہت شکریہ اتاشاد ہمارے لیے ایک حوالہ ہیں ہم نے جب عدب کے میدان میں شیر و سخن کی دنیا میں آئے تو اس وقت کے ہیرو تھے اور خوش قسمتی یہ کہ وہ تاہیات ہیرو رہے ہیرو ان معنوں میں کہ وہ شیر و عدب کو اپنی ہماری فوق روایت کو ہمارے ہاں رومانی داستانوں کو جس خوبصورتی سے دنیا آئے سخن میں منتقل کرتے رہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ ایک آج بھی اگر ہم بڑا شاعر کہیں ہمارے خطے کا وہ اتاشاد ہوتا اور ان کا شیر کے ساتھ عدب کے ساتھ ایک وابستگی تھی جنون کی اتک محبت تو ان کے ہاں آپ کو ہر لبھی محبت کا اظہار ملتا تھا محبت اس سنس میں نہیں کہ وہ نفرت کی طرف نہیں دیکھتے تھے جبر کی طرف نہیں دیکھتے تھے استحصال کی طرف نہیں دیکھتے تھے ان کے ہاں میں جو تہذیبی روایت ملتی ہے وہ پورے ہمارے قومی سائیکی جس میں صدیوں تک ہم پیسے رہے تھے تو اس کی آواز بن کر رہا تھا بھائی نے ہمارے رزم و بزم کی شاعری کو نئے روپ میں جدید حوالوں اور جدید علامتوں سے ڈالا ان کی شاعری ایک طرف دیکھیں تو آپ کو ہمارے فوق میں ان داستانوں ان محبتوں کی کہانیوں میمان نوازیوں اور وہ ایک کٹورے پہ سو سال وفا کی داستان کو دوراتے رہتے ہیں تو دوسری طرف وہ ہمارے اردگرد عدب کی فروغ میں آرٹس کونسل ریڈیو پاکستان پی ٹی وی اور عدبیات جیسے اداروں میں اپنی محبتوں اپنی محنت اور اپنی وہ ایک عدب کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ جبر کی خلاف لڑ رہے تھے وہ نفرتوں کی خلاف لڑتے تھے اور ان کی اشار آپ دیکھ لیں دوسرا پیمانہ ان کا فطرت سے ہم آہنگی تھی فطرت کو ہمارے دشت و جبل اور کوہساروں اور چشموں کو لے کر وہ آگے بڑھتے تھے اور سناٹے کی آواز بنتے تھے کہ کس نے کہا تا گھر لبے دریا بنائیے سیلاب کونروں کی رستہ بنائیے پھر جب وہ چشموں کی آواز سنتے ہیں رات سو جائے تو بہتا ہوا چشمہ بولے یہ آوازیں یہ اہنگ اور یہ کوہ کا کرب عدب آئینے تمام پہلووں سے ان کی نظم لوری ایک بڑا حوالہ ہے ایک بڑی آواز ہے میں سمجھتا ہوں کہ عدب ہمیں عدب کو مزید فروغ دینے کے لیے اور فخر کرنے کے لیے بہت کافی ہے اتشاد جیسے لوگ کم پیدا ہوتے ہیں اور ہم ان کی باقیات ہیں ہمیں اس کا فخر حاصل ہے کہ ان کی قربت رہی ان کی رانمائی رہی اور انہوں نے ہمیں زندگی سے اس طرح آشنا کیا جس طرح زندگی کو وہ دیکھتے تھے اور اس کا صرف ایک ہی عمل تھا ایک ہی رویہ تھا ایک ہی نظریہ تھا محبت کا فروغ بھائی چارے کا فروغ انسانیت کا فروغ اور عطا بھائی ہی تھے جنہوں نے کہا تاکہ مجھ شاخِ برہنا پہ سجا برف کی کلیاں پت جھڑ پہ تیرے عسل کا احسان ہی رہ جائے دیکھیں اگر ہم اتشاد کی بات کرتے ہیں وہ اپنے طرز کی اپنے سوچ اور فکر کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بالکل ایک اکیلی آواز ہے کوئی بلوستان کی نفسیات کو سمجھنا چاہتا ہے بلوستان کو پڑھنا چاہتا ہے بلوستان کی سائیکی سے قریب رہنا چاہتا ہے تو وہ اتشاد کو پڑھے مثلا وہ اگر کوہساروں کی بات کرتے تھے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ باقی جو نیچر کو بتانے والے جو شورا ہیں وہ صرف نیچر کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہیں اس کے اندر یہ کمال تھا کہ وہ جس منظر کو ظاہر کرتے تھے وہ جیسے سیلفی انسان لیتا ہے نا سیلفی میں خود بھی شامل ہوتا ہے تو وہ بلوستان کو جب بیان کرتے تھے ایسا لگتا تھا کہ اتشاد بھی اس کا حصہ ہے مطلب تاریخ کا شعور روایت کا شعور اور حال کے جو جو مسائل تھے وہ اس کو بہت بھی ان سے واقف تھے اور وہ اس طرح سے کوئی اس کا بیانیاں ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑا نعرہ لگا رہے ہیں یا کوئی انقلابی بات کر رہے ہیں وہ اس پیرائے میں بات کرتے تھے کہ بات سمجھ میں آ جاتی تھی مثلا یہ کہ اگر ہمارے آج کے حالات پر اگر ہم دیکھے کہ جیسے ان کا مشہور شہر ہے کہ سیلاب کو نہ روکیے رستہ بنائیے اور کس نے کہا تھا گھر لبے دریا بنائیے تو مثلا یہ کہ آج بھی ہم شاید ملکی سطح پر ہم وہی کر رہے ہیں کہ کہ ہم جو ہے نا سیلاب کو روکنا چاہتے ہیں سیلاب کو روکنا ہے تو اس کے لیے بند بھی اتنا بڑا باندھو یا جو ہے نا نشیبوں میں اگر تم نے اپنا گھر بنا لیا ہے تو پھر پھر آپ کے بچنے کے امید نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا شاعر تو اسی طرح کی بات کر سکتا ہے نا شاعر کوئی نعرہ نہیں لگا سکتا شاعر شاعر کوئی تلوار نہیں چلا سکتا وہ اپنے کلم کے ذریعے کرتا ہے تو اس نے بخوبی بلوستان کو اگر سمجھنے کی بات ہے اگر کوئی بلوستان کو برتنا چاہتا ہے بلوستان کی نفسیات سے واقف ہونا چاہتا ہے تو وہ وہ اتاشاد ہی ہے جو جو یہ بات بڑے اچھے انداز سے کرتا ہے اور اس کی باتیں ملکی سطح پر اور باہر بھی اس سنی بھی جاتی تھی اور اس انداز سے وہ بات کرتے تھے کہ کوئی ناراض بھی نہ ہو انہوں نے دوستوں سے اگر شکوا کیا ہے تو دوستوں کو برا بلا نہیں کہا ہے وہ انہوں نے اس انداز سے کہا ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے تو مطلب ہے کہ بڑے ایسے انسان کہ جو زندگی میں اپنے کسی کو ناراض کر کے رہنا نہیں چاہتے تھے وہ پیار محبت سے اور نفرتوں کی بات ہم نے کبھی اس کے کلام میں نہیں دیکھا وہ اگر کسی داستان کو لے کر ہانی و شہ مرید کی بات کرتا ہے یا وہ دیگر ہمارے جو داستانیں اس کی بات کرتا ہے تو وہ اس کو اس پیرائے میں لاتا ہے کہ بلوستان کی جو مجبوریاں ہیں جو نہیں سمجھ کے بلوستان کو اس کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئی ہیں وہ اس کے خلاف اس کا اتجاج نظر آتا ہے اور وہ اس طرح سے اتجاج نظر آتا ہے کہ کسی کو برا بھی نہ لگے تو مطلب اس قسم کا بڑا شاعر شاعر ہم نے ابھی تک اتاشاعت کو اس طرح سے نہ پرکھا ہے نہ سمجھا ہے ہمارے ہاں ایک تاثر بھی یہ ملتا ہے کہ وہ کوئی مشکل پسند دائے مگر جو اتشاعت کو جانتا ہے وہ اتشاعت اس کے سامنے بالکل کھلی کتاب کی طرح ہے وہ جو بلوستان کی نفسیات کو جانتا ہے وہ اتشاعت کو بہت بہتر طریقے سے ڈیفائن کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اتشاعت آہ ہم سے گئے نہیں ہے اتشاعت ابھی بھی ہمارے دلوں میں ہے اور بلوستان کی فضاؤں میں اس کے کوہساروں میں اس کے ریگستانوں میں اس کے سہراں میں اس کے سمندر میں میں سمجھتا ہوں کہ اتشاد اب بھی بول رہا ہے ایک جگہ پر اتشاد کا پیغام ہمیں مل رہا ہے وہ ہم ہیں کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں اس اس اتجاج کو اس اس قرب کو ہم محسوس نہیں کر پا رہے ہیں تو بڑا شاعر میں میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ڈکشن کا جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کا انداز کیا تھا مطلب اس طرح کی شاعری کرنا بہت مشکل لگتا ہے کہ آپ منظروں کی بات کرے موسموں کی بات کرے پہاڑوں کی بات کرے جھرنوں کی بات کریں وہ اس انداز سے کریں کہ لگے نہ کہ وہ جھرنے کی بات ہو رہی ہے مطلب رات سو جائے تو بہتا ہوا چشمہ بولے مطلب کوہ ساروں کی عطا رسم نہیں خاموشی ہمارے لیے تو ایسے ایک پہاڑ ہے نا ایک بنجر پہاڑ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی بولتے ہیں اگر وہ رات ہو جاتی ہے یا ڈھیرہ چھا جائے اس کے باوجود اس سے آواز آتی ہے تو اس آواز کو سننے کی ضرورت ہے تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ ملکی سطح پر یک جہتی کے اگر ہم بات کرے اگر دلوں کو ملانے والی بات کرے تو یہ پیغام میں سمجھتا ہوں کہ اتاشاد کے ہاں ہمیں ملتا ہے وہ محبتوں کی بات کرتا ہے انسانیت کے بات کرتا ہے یہ رنگ نسل سے ہٹ کر ایک 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 بڑے کینویس پر وہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ زندگی یہ نہیں ہے زندگی یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں تو یہ عزاز رہا کہ وہ اس کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں ہم اس کے ماتیت بھی تھے تو اور مگر ہمیں انہوں نے ایک ایسے طریقے سے رکھا کہ جیسے ایک ایک دوست کو رکھا جاتا ہے اپنے بھائی کو رکھا جاتا ہے ہم نے کبھی اس کو ایک افسر کے طور پر گرجتے ہوئے نہیں دیکھا کوئی کسی سے بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا تو بڑے پیار محبت سے اور ہم تو بعض اوقات حیران ہوتے تھے کہ یار ہم تو اتنے بڑے لوگ نہیں ہیں تو یہ کیوں اتنی ہماری قدر کر رہا ہے ہم خود شرمندہ ہوتے تھے اس پر مگر وہ ایک بڑا عقبی تھا اس کو اس کو اس کے رواجی طور پر جو جو اس کے مسائل تھے اس سے ہٹ کر اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اٹا شاد ہمیں جوانی میں کوئی اور اٹا شاد لگتا تھا ابھی ہم تھوڑی سمجھ بوجھ رکھنے لگے تو ابھی ایک اور اٹا شاد ہمارے سامنے کھل رہے شاید یہ صدیوں تک یہ سلسلہ رہے گا جتنا انسانی شعور بڑھے گا ہم چیزوں کو سمجھنا چاہیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ایک نیا اتا شاد ہمارے سامنے کھڑا ہوگا کھڑا ہوگا کھڑا ہوگا کھڑا ہوگا کھڑا ہوگا گے اور سمجھنے کی ضرورت ہے هنا